سو ہیلو گائز ہیلکم بیک ٹو مائی چینل پر یہ کونٹینٹ میں آپ کا سواگت ہے سو گائز فائنلی میں نے بھی رادشاہ مووی کو دیکھا اور میں مووی کو دیکھنے کے بعد آپ کو جو میرا آج اوپینین بنے گا جو میرے کو دیکھ کر لگا مووی کو میں وہی بتاؤں گا کیونکہ اس مووی کو لے کر یوٹیوب پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہندی اوڈینس نے بہت ڈسپونٹ ہے ریویو سبھی نے دیئے ہیں کہ سبھی کا اپنا اوپینین ہوتا ہے جو ان کو لگا ہے کوئی غلط نہیں ہے میں بھی اسی طرح اپنا اوپینین دوں گا اگر آپ کو میرا اوپینین گلت لگے تو آپ چینل کو unsubscribe کر سکتے ہیں یا میرے کو کمنٹر میں لکھ کر جو ان مرجی بولنا ہے آپ کو بول سکتے ہیں سو گائز چلیے start کرتے ہیں ویڈیو پر چلنے سے پہلے ویڈیو کو like چینل کو subscribe اور bell icon press کر دیجئے سو گائز میں نے رادشام مووی کو دیکھا اور آج ہی دیکھا میں نے مووی کو جبکہ مووی تو کل ریلیز ہوئی ہے یہ مووی پانچ لینگز میں ریلیز ہوئی ہے تمیل تیل کو ہندی ملیانا سو گائز جو ساؤتھ کی آوڈینس ہے وہ تو اس مووی کو دیکھے گی ٹھیک ہے سو گائز اس مووی کی جو ہندی ڈبنگ ہے سب سے پہلے کہا دیں تمہیں جو ہندی ڈبنگ ہے نا آیتیں جو پرباز ہیں نا ان کو کسی سے کروانے چاہیے ان کو کروانے چاہیے جیسے بہوالی میں انہوں نے کروائی تھی اور بہت اچھی ڈبنگ تھی بہوالی کی تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پہلے اپنی ہندی ڈبنگ کو پوری اپنی ہندی کو اچھی سے بولنا سکھئے اور پھر آپ مووی کے اندر اپنی ڈبنگ دیجئے ان ادر وائز آپ کو یہ سب یہ ایسے ڈبنگ آپ کو خود کرنے کیلونی کوئی پریشن نہیں ہے آپ کی ڈبنگ کی وجہ سے آپ کا کلیکشن پر بہو فرق پڑے گا یہ ان کو پتا چل گیا ہو ساؤو میں بھی ایسا ہوا مووی ٹھیک تھی مووی ٹھیک تھی لیکن ڈبنگ اچھی نہیں تھی کیونکہ ان کی آواز میں جیسے ایک سین ہے رادے شام میں میں نے بھی دیکھا جیسے بار بار پرباز کہتا ہے مطلب ایک آواز میں وہ وائلنس سن ہی آتا ہے جیسے ان کی آواز تیلگو میں تیلگو برزن بہت اچھا لگ رہا ہے تیلگو بہت اچھا لگ رہا ہے میں نے تھیٹر پرنٹر دیکھا تو میں نے دونوں کو میچ کر کے آپ کو بتایا جو میرے کو ٹھیک لگ اس موووی میں جو خاص بات ہے جیسے ہم کہتے ہیں کی آنے والے ٹائم میں ہمارا سینیما جیسے چینج ہوتا جا رہا ہے سو گائز اس موووی میں سٹوری آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے کوئی وہ نہیں ہے ہم سوچ رہے کہ ایسے لیو سٹوری ہمیں نہیں دیکھی ہے فیوچر والی میں نے تو آس تک نہیں دیکھی تو تب بھی میں آپ کو اس سٹوری کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ سٹوری میرے کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں پانچ میں سے تین ریٹنگ دیتا ہوں سٹوری ٹھیک ہے لیکن اور سیکنڈ نمبر اب آ جاتا ہے جس میں جنہوں نے ویزول بنایا ہے وہ بہت دیکھنے کے لائک وہ ویزول اتنے ایمپیکٹ ڈالتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہر ایک شوٹ بہت پیار سے لیا ہوا ہے اس میں جو فلاور دکھائے گئے ہیں جو اس کے اندر کہتے ہیں خوبصورتی جو نظارہ دکھایا گیا ہے وہ دنیا کے اندر ایسی بھی جگہ ہیں تو اس کا جیسے ہم فریم میں فوٹو دیکھتے ہیں ہم بنا تو لیتے ہیں کمپیوٹر میں چھے والوپر انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا ہے کہ ہاں اور ایک ایک فریم کو ایسے اوپر نیچے نہیں کیا ہے محنت پوری کی ہوئی ہے موووی میں محنت بہت جان لگا کر کی ہوئی ہے موووی میں محنت پوری ہوئی ہے لیکن گائز بس ڈبنگ کے لئے ڈبنگ میں تھوڑی خرابی ہوگی وہ کہتے ہیں نا کہ موووی آپ کی ڈبنگ ہی کچھ نہیں ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ چاہے جتنے ملچ پیسہ خرچ کرنے پوشپا میں یہ ہی دیکھنے لگتا ہے ٹریلر آیا تو کئیوں کو ٹریلر کی ڈبنگ کچھ خانس نہیں لگی تھی لیکن جب موووی آئی تو موووی میں ڈبنگ بہت اچھی لگتا ہے یہ آپ ہر ایک اس میں استعمال نہیں کر سکتے وہ الو ارجن تھا جن کی ہوا سریز تلپڑے نے دی تھی اور ان کو سوٹ کر گئی کئی اوڈینس یہ ہی مانگ کر یہ کہ سریز تلپڑے ہی الو ارجن کا آواز نہیں جبکہ ان کا جو مین ہے وہ دیتے ہیں آواز ٹھیک ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا موووی کو اگر آپ کو فرسٹ بار دیکھنے کے لئے موووی اچھی ہے آپ ایک بار جا کے دیکھ سکتے ہو اور فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہو بیٹھ کے کوئی ایسا موووی میں کچھ نہیں ہے موووی اچھی ہے پیار والی ہے لف سٹوری ہے فیملی کے لئے موووی ٹھیک ہے کوئی بھونی ہے جو موووی میں کمیڈی اور باندھنے والی چیز بھی ہے سب کچھ ہے جو ڈبنگ ہے وہ سارا ڈبنگ نے تھوڑا ڈیس پوائنٹ کر دیا پورا پبلی کو کہ جیسے پرواز بولتا ہے اس کا سکرین پلے میں ریاکشن ہو رہا ہے جو اپنا اندر کی پرتکریہ کو دکھانے کوشش کرتا ہے وہ اس کی ڈبنگ سے میچ نہیں کھاتا وہ کہتے ہیں نا جسے ہم کوئی رول کر رہے ہیں تو وہ ہمارے دل سے ایسا لگنا چاہیے اس ریاکشن سے میچ کر رہا ہے جیسے اس نے کچھ بھی ہاتھ الائے جس حساب سے اس کا پریسٹیشن ہے تو اس سے میچ کرنا چاہیے جیسے وہ بول رہے ہیں تو وہ ایسا ہو نہیں پا رہا ہے مووی کے اندر ٹھیک ہے اور کئی کئی پہ واج تھوڑی بلکل میوٹ ہو جاتی ہے جو ڈبنگ میں یہ بہت پروبلم ہے اور اگر آپ تیلگو ورزن دیکھو گے میں گرنٹی دیکھ کے کہتا ہوں اگر آپ تیلگو ورزن دیکھ کے دیکھو تھیٹر میں آپ کو تیلگو ورزن دیکھ کے اگر آپ کو تیلگو آتی ہے تو آپ یہ کہو گے تیلگو ورزن اوسم ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کی اس کو میں نے ابھی چیک کیا تھا اس کو دس میں سے ریٹنگ ملی تھی 2336 لوگوں نے اس کو وہ ووٹ کر رکھا آسکرو سوری ثین ہجار میں اس کے ہنے رنری ان اپنے 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 اپنا اپنے 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 م beating اور سہی سری کروں prop لائک شیئر کمنٹ کر کے جو میں بتائیں اور گائز اگر آپ یہ کہہ دیتے ہو کہ مووی میں جیسے آپ مووی کے اندر ہوتا ہے نا کنٹینٹ کنٹینٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے مووی کے اندر اگر آپ دیکھئے جو مووی ہے آپ سہو مووی کو دیکھ لیجئے سہو مووی کو دیکھ لیجئے ایکشن بھرپار بجٹ بلکل سب کچھ اچھا ہے مووی کے اندر مووی کے اندر سب کچھ اچھا تھا لیکن دبنگ کے کارن وہ فلوپ ہو گئی لیکن پھر اس نے اپنا بجٹ پر باز ایک ایسا ان کا شٹارٹم ہے نا جو وہ بہوالی اب جیسے انہوں نے یہ افتار لیا میرے خیال سے اب جو انہوں نے ایک ایکشن فیلم سے یہاں پہ آئے ہیں ایک رومینٹنگ میں تو یہ گائز میرے کو بہت اچھا لگا ان کا کیونکہ ہمیں جو ایکٹنگ ہوتی ہے نا وہ ہمیں ہر ایک تراغیان چاہیے یہ نہیں کہ ہمیں ایکشن فیلم نہیں کرتے جا رہے ہیں جیسے آپ کسی کو ایکشن فیلم چاہیے کومیڈی ڈراما رومینٹک بہت ہر ایک چیز ہونا چاہیے کیونکہ پبلک آپ کا جو ایکٹنگ کا کام ہوتا ہے کہ پبلک کو انٹرٹین کرنا اور مووی کے اندر سب کچھ ہے سو گائز میں یہ ہی کہوں گا اور اس کے فرسٹ ڈے کلیکشن کی بات کرتے ہیں میں نے یوں ویکریشن کی سائٹ پہ دیکھا تھا یوں ویکریشن کی سائٹ پہ اس کا کلیکشن نے سیونٹین نائن کروڑ پہ بتایا ہے ویلڈ پائنٹ سو گائز یہ فرسٹ وہ گروس فیلم بھی بن چکی ہے پین انڈیا میں میں اور اس سال کی ٹھیک ہے گائز جیسے پشپا پشپا نے سو کروڑ ہندی ہندی ہندیوں اس کا کنٹینٹ بھی میری باہ سنیں جبکہ وہ جو ساؤتھ والے تھے ان کو کچھ خاص نہیں جمع ہو ٹھیک ہے گائز لیکن موووی چلی کیونکہ اس کا dubbing اچھا تھا جو ہماری ہندی آڈینس ہے ان کو سٹوری سے نہیں کوئی مطلب ہوتا ان کو صرف کیا ہوتا ہے جیسے رادے شام مووی کا نام رکھا ہے لیکن جو انہوں نے مووی کے اندر جو دکھانے کوشش کی ہے اس کو دیکھتے ہیں انہوں نے رادے شام دیتی ہے ٹھیک ہے گائز ٹائٹل بھی اچھا نہیں لگا میرے کو جس کے قارن موووی اس کو یہ فلوپ ہوگی ٹائٹل بھی آپ موووی کے حساب سے رکھیں جو آپ پریزنس کرنے چاہتے ہیں ٹائٹل بھی موووی کو دیکھنے بعد جو میرا اوپینین بنا میں نے آپ کو دیکھا اگر آپ کو میرے لئے آپ کو غلط لگا ہوں کچھ بھی میں آپ سے سوری کہوں گا اگر میں نے آپ کے جیسے کہیں آپ پرباز کے فین ہوگی تو میرے کو گالی دھوگی یہ سب دھوگی میں تو آپ کو یہ ہی کہوں گا اگر آپ کو اچھا نہیں لگا میرا بلو تو آپ انسبسکرائب کر سکتے ہو جنل کو یہ موووی کو ایک بھر جرور دیکھ سکتے ہو آپ فیملی کے ساتھ یوں میں جیسے آپ اپنی فیملی وائف کے ساتھ دیکھ سکتے ہو اچھی موووی ہے رومانٹک ہے جو چاہیے سب کچھ ہے موووی کے اندر اور بات کر لیتے ہیں پوڑا ہیکڑی پورا فوکس ابھی تک میرا پرباز کے اوپر تھا اور میں آپ کو پوڑا ہیکڑی کے بارے میں بتاتا ہوں جو پوڑا ہیکڑی کی ایکٹنگ ہے وہ بہت اچھی ہے میں پوڑا ہیکڑی کی مووویز بہت دیکھتا ہوں اور ان کو موووی میں اچھے ایکٹنگ کرتے ہو ایسی فیلموں کے لئے ہی ان کا بیسٹ رول ہوتا ہے جیسے رومانٹک فیلم ہوئی ابھی مووویز بیچلر آئی تھی تو میں نے وہ بھی دیکھے بہت اچھی انہوں نے ایکٹنگ بہت اچھی کی ہوئی ہے اور پرباز کے ساتھ ان کی جوڑی بہت لگ رہی ہے اور پرباز نے تو ویٹ بھی کم کیا ہے موووی کے لئے ویٹ کم کیا آپ دیکھو ان کا جو کہتے ہیں نا سٹینڈر سوٹ جو بھی ہے پورا میچ بلکل جیسے فریم میں انہوں نے بنایا سیم ٹو سیم وی ہو رہا ہے اس سے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا ہے اور اچھے لگ رہے ہیں بہت ہینسم لگ رہے ہیں لک اچھی لگ رہی ہے میک اپ آرٹیج سب کا کام بہت پرفیکٹ ہے محنت پوری کی ہوئی ہے اس طرح پوجہ ہکڑے پہ بھی فوکس بہت اچھا گیا ان کا میک اپ ڈریسز جتنے کلر کنیکشن سینوٹا گرافی سب کچھ ان کا بھی بہت اچھا ہے ان کی ڈبنگ اچھی لگی میرے کو ان کا ڈبنگ بڑی ہو رہا ہے جبکہ پرباس پہ پورا فوکس ڈالا گیا ہے جبکہ پرباس کی ڈبنگ اچھی ہونی چاہیئے تھی اور باقی کی اچھی ہے اور وہ کٹپا جو بہت بہت اچھی ڈبنگ ہوئی ہے ان کی بھی بہت اچھی ڈبنگ ہوئی ہے اچھا ہے ان کا بھی سب کا کمپیریزن اچھا ہے بہت پرباس کی ڈبنگ میں تھوڑی کمی ہوگی جس کے قرآن مووی کو دکت آئے گی اور ہندی اوڈینس کو یہ پسند نہیں آئے گی سو میں تو یہی کہنا چاہوں گا اور سب کو تھوڑا تھوڑا رول دیا گیا اور مووی کی اگر بات کی جائے تو مووی کی لف سٹوری اچھی لگی ایسا کچھ نہیں ہے مووی اچھی ہوگا مووی آپ دیکھ سکتے ہو ایک بار بس مووی دیکھئے آپ کو اچھا لگے تو ٹھیک ہے نہیں آپ اپنا ریویو دے سکتے ہو جو میرے کو اچھا لگا میں نے وہ آپ کو بتا دیا سو گائز میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ پرباز کے فین ہوں مووی سمجھنے آئے گی تھوڑا رام سے دیکھ لیجی کوئی بات نہیں میں آپ کو فورس نہیں کروں گا اگر آپ میرے اوپینین سے یہ دیکھو گی کہ نئے کنٹینٹ دیکھنا چاہتے ہو اگر آپ سینیوٹا گرافی کے فین ہوں آپ ایک انٹرٹینمنگ فیلم دیکھتے ہو تو یہ آپ کے لئے ٹھیک ہے اگر ادروائز اگر آپ سٹوری یا بھاولی جیسا وہ ایکسپیٹ کر رہے وہ مووی میں ہے نہیں جتنا ایکسپیٹ کر رہے تھے اتنا نہیں ہے مووی میں سو گائز اسی طرح میں آپ سے لیجا لیتا ہوں اور میں آپ کو میرا بلوگ بہت اچھا لگا ہوگا اسی طرح میں آپ کے لئے مووی دیکھ کر اپنا اوپینین بتاؤں گا اگر آپ کو میرا اوپینین اوپینین گلت لگا ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں میری آپ سے بس یہ ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نئے کنٹینٹ مانگی پبلک کو کنٹینٹ بہت جروری ہے کنٹینٹ ہوگا مووی کے اندر اچھا کومرشل مووی ایک اچھا اچھی مووی اگر آپ جس کی ریکویسٹ کر رہے ہو وہ مانگی ہے آپ ادروائز کسی بھی پیسے ویشت مت کیجئے کیونکہ آپ پانچ سو روپے جا کے ٹھیٹر میں جاؤگی کھانے پینے کا پانچ سو روپے کھانے پینے کا خرچہ ایک ہزاوان تھوزنڈ روپے خرچاتا ہے میں آپ کو یہ کہوں گا مووی دیکھیں آپ کے پاس پیسے اگر آپ پیسے پیسے ویشتنگ کریں ملتے ہیں اسی طرح ویڈیو میں آپ مجھے مووی گیس کیجئے میں کس کا اور مووی کو رویود دوں گا آپ کو میں مووی وچ کرنگا